کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے بچ گئے ہوں اللہ نے مجھے بتایا کیوں بے شک انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کرنے کو چاہتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نفس عطا کیا ہے اس میں یہ بات پیدا ہوتی کہ یہ برائی کرے کبھی بخیلی کر کے کبھی حسد کر کے کبھی خواہشات کی اتباع کر کے کبھی گمراہی کی طرف جا کر کے ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے بعض دفع نفس بخیلی کے شکل میں گناہ کراتا ہے کہ نہیں اللہ کے راستے میں دیکھیں تو بخیل بن جائیں گے بعض دفع نفس حسد کی شکل میں گناہ کراتا ہے بعض دفع نفس تکبر کی شکل میں گناہ کراتا ہے بعض دفع نفس بے عمل کر کے گناہ کراتا ہے یعنی نفس کا کام ہی یہ ہے کہ صبح سے شام تک سر گناہ پر گناہ غلطیوں پر غلطیاں ایک بندہ کرتا چلا جائے اسی لئے اللہ نے کہا اگر ایک شخص بنظر غائر قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرے تو اسے بات سمجھ میں آئے گی اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفس کے بارے میں کئی سارے مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی وعیدوں کے بارے میں نفس کی خرابیوں کے بارے میں اس کے اندر کون کون سی عیب پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے